گوادر میں بارہ جنوری دو ہزار بائیس کو رات دو بجے کے قریب ستہتر برس کے بعد آنے والے زلزلے نے سوبب لوجستان کے ساحلی علاقوں میں ایک بار پھر سونامی اور توفان کی خدشات کو جنم دے دیا ہے جس کے نتیجے میں دس سے پندرہ فٹ بلند تباہ کن لہریں پیدا ہو سکتی ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محمد ریاض کا کہنا ہے کہ مکران کی ساحلی پٹی پر زلزلہ آنے کا وقت آن پہنچا ہے ان کے مطابق اگرچہ اس کے صحیح وقت کا تعاین کرنا مشکل ہے لیکن مکران ساحل کے سبڈکشن زون کی فارٹ لائن میں اتنی توانائی جمع ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے جو ایک توفانی سونامی لا سکتا ہے ریاض کے مطابق مکران کے ساحل کے سبڈکشن زون پر آٹھ یا اس سے زائد شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے جو کراچی اور بلوجستان کی ساحلی پٹی کو بھی متاثر کر سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ فارٹ لائن اب اپنا قدرتی ٹائم سکیل مکمل کر چکی ہے اور سبڈکشن زون کافی سرگرم ہے اور شدت پکڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں دس سے پندرہ فٹ بلند لہنے پیدا ہو سکتی ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل انیس سو پینٹالیس میں بھی لوجستان میں سونامی توفان آیا تھا اس سونامی توفان سے پسنی گوادر اور دیگر علاقے متاثر ہوئے تھے اور چار ہزار افراد لکمہ اجل بن گئی تھے تب سونامی کے اثرات کراچی تک بھی آئے تھے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات کے پروفیسر ڈاکٹر نیامت اللہ کا کہنا ہے کہ یہ تخمینہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کتنی توانائی پیدا ہوئی اور کتنی خارج ہوئی کس کو کیا پتا کہ کل کیا ہو جائے پانچ سال کے بعد یا سو سال کے بعد کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا مکران میں جس طرح کا سبڈکشن ہے ایسا ہی جاپان میں بھی موجود ہے وہ بھی پیشگوئی نہیں کر پاتے ہیں یاد رہے کہ مکران میں زلزلے اور سونامی سے قبل انیس سو پینٹیس میں کوئٹا میں زلزلہ آیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوجستان کا ساحلی علاقہ سبڈکشن زون میں شامل ہے جو ایک ہزار کلومیٹر کی ایک پوری پٹی ہے جس میں پاکستان کے ساتھ ایران امان اور انڈیا بھی موجود ہیں سبڈکشن ایک ارضیاتی عمل ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک سمندری پلیٹ نیچے کی جانب کھیسکتی جاتی ہے سبڈکشن زونز میں سمندری پلیٹیں شامل ہوتی ہیں جو ان زلزلوں کے لیے مشہور ہیں جو سونامی پیدا کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اٹھارٹی سن سید سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ مکران کی ساحلی پٹی پر دو ٹیکٹونک پلیٹس ملتی ہیں اور گوادر کے جنوب میں تقریباً چالیس ناٹیکل میل کے فاصلے پر وہ پوائنٹ ہے جہاں یوریشن اور انڈین پلیٹس ملتی ہیں جو کہ سبڈکشن زون کہلاتا ہے انڈونیشیا میں سن دوہزار چار میں سونامی اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کے بعد وہ ملک جو سمندر کے قریب ہیں نے پیش کی اطلاع کے لیے ارلی وارننگ نظام قائم کیا پاکستان میں محکمہ موسمیات کے سونامی وارننگ سینٹر کے سربراہ امیر حیدر کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے یو انڈی پی کی جانب سے پیس ارلی وارننگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں گوادر اور پیسنی میں یو انڈی پی نے سائرن لگائے ہیں کراچی سینٹر میں بیٹھ کر ایک کلک پر سونامی سائرن چلائی جا سکتے ہیں ہنگامی صورتحال میں شراکتداروں کی پوری فیرست ہے جن کو ایک خودکار نظام کے ذریعے وارننگ الٹ جاری ہو جائے گی لوجستان کی بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کا مرکز گوادر اپنے محلے وقوع کی وجہ سے سونامی کے حوالے سے حساس سمجھا جاتا ہے امیر حیدر کے مطابق گوادر دونوں جانب سے سمندر کے حسار میں ہیں وہاں کی آبادی کو سائٹ ایریا بھی بنا کر دیا گیا ہے اور وہاں کی بقاعدہ سیڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں ہر علاقے کی مختلف سائٹس ہیں پہلے مرحلے میں کہاں جانا ہے دوسرے مرحلے میں کہاں پہنچنا ہے اور انہیں بروشر بھی دیئے ہیں کہ انہوں نے گھر سے کیا کیا چیزیں اٹھانی ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یو انڈی پی نے سن 2008 میں گوادر میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جس میں لوگوں کو سنامی کی آگاہی اور تربیت فراہم کی گئی اس پروجیکٹ کی کوارڈینیٹر غزالہ نعیم کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار بچوں کو تربیت فراہم کی گئی ہے گوادر کے علاوہ پسنی میں بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح نقل مکانی کرنی ہے اور کن مقامات کی طرف جانا ہے